اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہمائیوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل جو کہ میرا اوفیشل اور جنون یوٹیوب چینل ہے ہمائیوں محبوب ایسٹالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ اس سال کی سب سے امپورٹن ویڈیو تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اس کے لیے معذرت خواہوں کیونکہ میری ہیلپ مجھے آف این آن تنگ کر رہی تھی وہ پلانٹی پوزیشن ہے جب وہ صحیح ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ویسے اللہ کا خیر کرم ہے میرے پنگٹن پاک کے صدقے دوسری چیز خواتین و حضرات میں نے ایک میری ٹیم نے مجھے ایک کسٹینر بنا کے دیا ہے اور میں اسی کے حساب سے اب آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں ایک چیز ضرور بولوں گا بحکم اللہ میری آپ پہلے چینل کو تو ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے لیکن اٹھارہ انیس بیس اکیس وائس تیس ای آر وائی پہ وہ آرکائیب میں موجود ہیں چاہے کرو نہ ہو چلیں اس کو تو چھوڑے آگے آ جائے میں نے اس سال دو ہزار تیس کے لیے جو جو باتیں بولی تھی وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی چاہے اس میں زلزلوں کا آنا اسپیسیفک کنٹریز مینشن کیے تھے جاپان کے حوالے سے کہتا میں نے کہتا جاپان کا نیچرل کلیمیٹی کے حوالے سے اچھا ٹائم اب نہیں چلتا ٹرم صاحب کے لیے میں نے دو ہزار اٹیس میں کہا تھا کہ دیکھی گا کیسے ٹرم 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 امریکہ میں ویف چلے گی اس کے علاوہ آپ کا اللہ بھلا کرے جو عمران خان صاحب کے لیے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایچ این ایوری تنگ آپ دیکھ لیں اس کے بعد سے جب ان کو کا مقبولیہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات جیتنے کا پھر ان کی گرفتاری کا ان پر اٹیک ہونے کا ہر چیز آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا اور دنیا میں آگے لگنے کا پانی سے متعلق میں کہتا رہا ہوں پھر میں نے یہ کہا تھا کرونا پلٹ کے دوبارہ آئے گا مگر اتنا انٹینس نہیں ہوگا تو یہ تمام چیزیں اچھا دیکھیں میں ان میں سے نہیں ہوں میں نے یہ کہا تھا میں نے وہ کہا تھا میں نے جو بول رہا ہوں میں نے کہا تھا وہ میرے آرکائیب میں پڑھا ہوا ہے اسی چینل کے اوپر آپ چاہیں تو اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے تو میری ٹیم نے جو مجھے پہلا سوال دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس سال دو ہزار چوبیس کے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے دنیا کے لیے پاکستان کے لیے دیکھیں دو ہزار چوبیس کا سال جو ہے یہ تو اب آپ سنی چکے ہوں گے آٹھ کا عدد بننا ہے تو آٹھ کا عدد جو بنتا ہے وہ نیمرالوجی ہے لیکن آٹھ کا عدد ہماری اسٹالوجی میں ریلیٹڈ ہے ویڈک اسٹالوجی میں سیٹرن سے زہل سے جس کا ہم شنی کہتے ہیں انڈی میں تو یہ جو ہے یہ آٹھ کا عدد ڈومینیٹ کرے گا مطلب یہ کہ زہل ڈومینیٹ کرے گا اور زہل جو ہے وہ ہے ہماریاں مولی میں فلک کہتا ہوں میں اس کو کرمکارک جیسا آپ نے کیا ہے اگر اچھا کیا تو آپ کو اچھا نتیجہ ملے گا اور برائی کی تو آپ کو اس کی برائی یا تو آپ خود کنفس کر لیں یا پھر اللہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں ٹھکائی ہونا شروع ہوتی ہے اور اس سال میں ایک چیز میں سب سے بڑی یہ بولوں گا وہ لوگ جو اللیگل کام غیر قانونی کام یا وہ کرتے وہ چیزیں اب چھپیں گی نہیں سکینڈلز آئیں گے بڑے بڑے ہر چیز بے نقاب ہوگی جو جس نے کیا ہے وہ ایکسپوز ہوگا معاشی سکینڈل ایکسپوز ہوں گے یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں اب اس میں دنیا کے لیے سب سے بڑے چیلنج ہوں گے جو میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں جیسے میں نے پہلے بھی پریڈک کیا تھا یہ اسرائیل کہ میں نے کہا تھا جنگ کا محول بنے گا اور گلف بھی متاثر ہوگا تو یہ ایک تو جنگ ایک چیز اور عرض کی تھی کہ یہ اس دفعہ پاکٹس میں جنگ ہوگی تو یہ دیکھے گا یہ جنگ جو ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر لوگ یا کنٹریز کسی نہ کسی حوالے سے جو ہیں سکین ہوتے جائیں گے اور دوسرا اس سال بھی سمندر پانی بڑا اہم ہوگا ہاتھ ساتھ ایکسیڈنٹ کوئی مت بھیڑ کوئی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک یہ آپ کو زیادہ تر جیسے کہتے ہیں نا بیٹل فیلڈ اس طرح مجھے پانی کی اوپر چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ جب آپ سے عرض کیا تھا اس کے بعد یہ بیر ایمر کا پرابلم ہوئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن یعنی جہازوں کی گزرگاہ میں پلاکے جا جائے اور اس سال مجھے یا تو انٹرنیٹ یا بجلی اس کا کوئی اچانک بڑا فیلیر ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں ابھی کوئی اسٹیبلیٹی آ رہی ہے جو میرا ملک ہے میں تو چاہتا ہوں یہاں پہ سونا اگلے سونا برسے لیکن جو میرے علم کا تقاضی ہے وہ میں کہوں گا دوسرا سب سے بڑا اس وقت جو مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے وہ مہنگائی اکیس سے آپ سے کہہ رہا ہوں مہنگائی رکھے گی نہیں یہ مہنگائی بدستور اور بڑے گی اکانومی کے چیلنجز آئیں گے ہمارے پاس پولیٹیکلی بہت بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں دوہزار چوبیس میں جو آپ خود اپنی آنکھوں سے ملائزہ کیجئے گا اور ظاہر ہے اکانومی سے پہلے سیاسی استحقام چاہیے ہوتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلیٹی مجھے ابھی نہیں لگتی یہ دوسرا سوال میری ٹیم نہیں بنایا تھا کیا نیا سال پاکستانی سیاست میں استحقام کا سال ہوگا مجھے نہیں لگتا عالم الغیب میرا اللہ ہے لیکن جس حساب سے پلینٹی پوزیشن آگے بننی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ استحقام کا سال ہوگا سب سے امپورٹن بات برائے مہربانی میں آپ سے ہر بلاغ میں اپنے ایئر بائی ڈیجیٹل کے شو میں بھی عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میں نے سوشل میڈیا پہ صرف اپنا یوٹیوب چینل بنائے جو کہ ہمائیوں محبوب اسٹالوجی کے نام سے اس کے علاوہ فیس بوک انسٹاگرام لنکٹین میسنجر اور خاص طور پر ٹک ٹاک ان تمام چیزوں سے بہت دور رہے ہیں یہ سب وہ فراڈ یہ جو بیٹھے میں وہ چلا رہے ہیں دھوکے باز وہ آپ کو ٹرپ کرے گے ہر ہفتے کمپلینیں آتی ہیں تو آپ ان کی طرف نہ جائیں اور میں سوشل میڈیا پہ کنسلٹ کرتا ہی نہیں ہوں میں نے اے آر وائی پہ دونوں دن آپ لوگوں کی کالز کے لیے رکھے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میرا آفیس ہے پی سی ہوتل کراچی ہوتل پرل کانٹیننٹل کراچی مہا پر دوپیر کے تین بجے سے شام کے سات بجے تک آپ میرے ایسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اور جو بیرون ملک سے مجھے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ جب میرے نمبروں پہ کال کریں تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نیچے چل بھی رہا ہوتا ہے تو میرے ایسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیو صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے اور اگر آپ لوکلی بھی پاکستان سے بولنے ہیں آپ کو شک ہوتا ہے تو آپ بولیں وہ دکھا دے گا اگر میں موجود ہوا آفس میں کیونکہ میں کم بیٹھتا ہوں آفس میرا روز کھلتا ہے اور وہاں کا نمبر ہے زیرو ٹو ون کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ ڈبل فائف سیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائف سکس ایٹ فائف زیرو ٹو ون تو ان نمبروں پہ آپ جو ہے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور یہ میرے چیس کے اوپر مونوگرام چلنا ہے ان پہ کٹ لگا اس پہ غور کر لیا کیجئے اس کا مطلب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہاں ٹک ٹوک میں اپنے مو سے بولنا ہوں کیونکہ یہ بعد میں شروع کیا ہے اس فراؤڈیے نے ٹک ٹوک ڈالنا تو اس پہ بھی نہ جایا کریں نہ اس کو سبسکرائب کیا کریں یہ ایک ضروری چیز تھی جو میں نے آپ کو بتا دوں اب میں چلتا ہوں اصل بھی لوگ بھی جانے تیسے سوال پاکستان میں کیا سیاست کے لحاظ سے بڑی تبدیلی آ سکتی ہیں بلکل آ سکتی ہیں جو آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے اس سال اس کے بعد کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہے مجھے لانگ ٹرم میں نواز شریف صاحب کا مستقبل ابھی تب حالانکہ میں نے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان واپس آئیں گے جب لوگ کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے اب نہیں آتے ہوئے لگ رہے پچھلے سال بھی دیکھ لیں اس سے پہلے سال میں بھی کہ الیکشن سے پہلے وہ یہاں پہنچے ہوئے ہوں گے مگر مجھے کوئی لانگ ٹرم میں ان کا مستقبل اتنا اچھا نہیں لگ رہا بس اوکے سمجھ لیں شہباز شریف کا مستقبل کیا ہے ہاں ان کا ذرا فیچر بنیزبت اپنے بھائی کے زیادہ سٹرونگ ہیں اس کے بعد سوال پوچھا ہے کیا الیکشن دیکھیں الیکشن کی جو ڈیٹ دیوی آٹھ فروری میری بھی خواہش ہے سب کی خواہش ہے کہ الیکشن ہو جائیں اور سوال انہوں نے بنایا ہے پاکستانی عوام انتخابی عمل سے گزرے گی اس سال الیکشن تو ہونے تھوڑا آگے ہو جائیں تھوڑے پیچھے ہو جائیں ابھی تک تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آٹھ کو ہو رہا ہے مجھے ابھی تھوڑا سا تھوڑا سا مائنر سا کسٹر مارک ہے لیکن الیکشن تو ہونے ہیں اور کیونکہ اس لیے الیکشن ہونے اس کا اسٹرولوجیکل ریزن یہ کہ میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں کہ سیٹن جو ہے وہ اپنے گھر میں سیدھا چل رہا ہے تو جو سیاست اور عوام کا ستارہ ہے بحکم اللہ اس کی چال دیکھے شعباز شریف صاحب کا بتایا میاں صاحب کا بتایا بلاول صاحب کا اچھا کیا بلاول صاحب کے لیے کیسا ہے بلاول بٹو صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی اس وقت اس وقت رائٹ ناؤ یہ جو چل لائے ٹائم اچھا ٹائم میں کہہ سکتا ہوں جیسے میں نے نواز شریف صاحب کے لیے کا شعباز شریف صاحب کے لیے کا بہتر ہے اس سے مائنر سی ایج ہے بلاول صاحب کے لیے اس کے بعد یہ انہوں نے ایک اور سوال بنایا کہ انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئی گی وہ اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے گی اب دیکھیں جو میں بولوں گا تو شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے پانچ سال تو بہت دور کی بات کر رہے ہیں آپ جتنی ماضی میں ہوئی ہیں مجھے تو اتنی بھی نہیں ہوتی بھی لگتی اور بس اگر یہ گورنمنٹ میں کیا بولوں پھر وہ پنگا ہو جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا بلکہ انتہائی قلیل مدد لگتی ہے حکومت جو آئے گی کس ٹائپ کی ہوگی دیکھیں لگتا مجھے یہ ایک تو میں نے بتایا کہ مائنر سی پی پس پارٹی کی لیکن یہ جو بھی بنے گی وہ ملی جلی حکومت ہوگی اس میں سب ہی شامل ہوں گے جو لگتا ہے مجھے اچھا جی امن و امان کی صورتحال اللہ کرے میرا ملک امن کا گہوارہ بن جائے لیکن جو آگے چل کے پلانٹی پوزیشن بن رہی ہے اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا جنوری فروری مارچ اپریل اور مائی بھی کیونکہ گرہن لگ رہا ہوگا تو مجھے تو اللہ اپنا کرم کرے مجھے دہشت گردی کا خاص طور پر یہ جو اگوانستان والا سائٹ ہے تھوڑا سا یہ انڈین بورڈر بھی اور پلس مجھے انٹرنلی بھی تھوڑا سا اپنی میں سیکیورٹی فورسز کو کہوں گا بہت خیال لکھی ہے یہ کرانچی اور سندھ کا یہ تھوڑا سا پورشن اللہ نہ کرے متاثر ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا پاکستان کی معاشی مشکلات کم ہو رہی ہیں اگر معاشی مشکلات کو کم ہونے سے مراد آئی ایم ایف کی قسطیں ہیں تو وہ تو ضرور مل جائیں گی لیکن مجھے کوئی خاص ایسا نظر نہیں آ رہا جو میری نولیج کے تقاضے ہیں میں وہ نہیں بھا رہا ہوں اچھا جی کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کا کیا ہوگا دیکھیں اتنا کہہ دے تو میں اب میچز پر بولتا نہیں ہوں کہ جو آپ نے او ڈی آئی میں پوزیشن دیکھی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اس سے انشاءاللہ تعالی بہت بہتر ٹیم ہوگی اور اللہ نے کرم کیا میرے پنچن پاک کے صدقے تو ہو سکتا ہے ہماری توقعوں سے بھی اچھی ہو جائے اب یہ سوال کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا کیا لگ رہا ہے آپ کو مجھے یہ جنگ ابھی رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں اللہ کرے میں غلط ہو جائے ہوں اور یہ رک جائے جنگ کیونکہ مجھے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے جو حال چل رہا ہے اس پہ انتہائی انتہائی مغموم ہوں بلکہ اپنے اللہ کے آگے شرمندہ ہوں اور منحیصل امہ تو میں بے انتہا شرمندہ ہوں کہ ہم نے جو چپ ساتھ رکھی ہے اور ہمارے مسلمان بہن بھائی بچے اسکول ہاؤسپٹل وہ جو ہو رہا ہے اور کوئی مسلم حکم آراج ہے صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور مجھے یہ جنگ نہیں لگتی ہاں ایک چیز میں کہہ دوں یہ جنگ دو کو ڈبو کے جائے گی ایک نتنیاؤ کو اور ایک جو بائیڈن کو اور بائیڈن کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بائیڈن کے لیے جو بائیڈن جو ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم نہیں چلا اچھا کسی قدرتی آفت کے امکانات بلکل قدرتی آفت اس کو میں تھوڑا سا الیبریٹ کر دوں میں نے ماضی میں بھی آپ کو بتایا دیکھیں مجھے یہ جو ریوائز ہوئے نا ٹائم یہ راہو کیتو کی جو پوزیشن چینج ہوئی اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں ایکسرسائز کریں تو آپ کو اٹھارہ سال پہلے دوہزار پانچ کا سال یاد کیجئے امریکہ میں سب سے تباکن جو آیا تھا طوفان کترینا اس ٹائپ کا کوئی طوفان مجھے امریکہ ساؤتھ امریکہ اور اسپیشلی امریکہ نورتھ امریکہ یہاں پہ آتا ہوا لگتا ہے اور امریکہ کے لیے تو قدرتی آفات کینیڈا بھی متاثر ہوگا امریکہ بھی اب اس قدرتی آفات میں ٹورنیڈوز ہیریکین سائیکلون یہ چیزیں توڑتی رہیں گی اور امریکہ کی ایکانومی پہ بھی بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا معاشی لحاظ سے مجھے دو ہزار چوبیس اچھا نظر نہیں آرہا پوری دنیا کے لیے دوسرا جی انہوں نے سوال بنایا یوکرین اور ریشیا کی جنگ اس پہ تو میں جب شروع بھی نہیں ہوئی تب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس جنگ کا دو ہی مقدر ہوں گے یا تو کوئی بفر اسٹیٹ بنے گی اور یوکرین شرنگ ہو جائے گا اور ایک چیز میں اور بول دوں کہ یہ اس ریشیا ظاہر پوٹین صاحب تو اس میں بہت اس وقت تو ان کا بہت اچھا دور چل رہا ہے اور مجھے مستقبل میں حالانکہ لوگ چائنہ چائنہ کر رہے ہیں چائنہ ضرور چائنہ بل بیا پارٹنر لیکن ریشیا دنیا میں مجھے پھر سے اُبھرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ میں ایک سال دو سال نہیں یہ میں آگے کی اور یعنی ابتضاء تو ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر دنیا جہان کی سینکشن لگی مگر ان کا بال بھی نہیں جو ہے اکھڑا اچھا جی مہنگائی کے حوالے سے بتاتا ہوں بتا چکا ہوں مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مہنگائی نہیں رکے گی اور یہ مہنگائی اور بڑے گی اب تمام شخصیات ہو گئی وہ بھی ہو گئی اب اور ایک چیز اور بتا دوں قدرتی آفاق کے حوالے سے جاپان پھر مجھے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جاپان کوریا فارس کی پٹی اور یہ ہمارا جو ساؤت ہمالہ جو سے ریلیٹڈ جو ایک پلیٹ چل رہی ہے جس میں نیپال مالدی آپ کا اللہ بھلا کرے انڈیا اور انڈیا کا خاص طور پر یہ دیلی سائٹ اور یو پی نورتیسٹ کا علاقہ یہ بھی متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے اغوانستان ایران پاکستان سینٹرل ایشیا میں تاجکستان کازکستان سب اور یہ چائنہ اور ہو سکتا ہے اس کی ویب گلف تک بھی جائے اب وہ زلزلہ ہو طوفان ہو میرے رب کو معلوم لیکن مجھے ارت کوئی کے زیادہ چانسز لگ رہا ہے یہ پوری بیلٹ کے اندر اور افریقہ کتی دور ہے وہاں پہ بھی آپ کو پاکٹس میں جنگیں بڑھتی بھی نظر آئیں گی اور دوسرا مجھے جو لگتا ہے ویسے تو اس سال بڑے الیکشن ہو رہے ہیں لیکن مجھے عام عوام کے اندر ایک بیچینی اور ایک تلاتم نظر آ رہا ہے جو اس سال میں کبھی بھی پھٹ سکتا ہے یہ پوری دنیا کے لیے اور آپ کو مختلف ممالک میں حکومتوں کے اندر یہ حلچل نظر آئے گی یورپ پھر مہنگائی سے اور قدرتی آفاز سے متاثر ہوگا موسمت سے اور مہنگائی تو ہوگی ہوگی دوسرا وہاں پہ جو موجودہ حکمہ رہا ہیں ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اتجاج ہوں گے فرانس کے اندر ہولینڈ کے اندر اٹلی کے اندر یہ والی پٹی ویسٹن یورپ اسٹن یورپ یہاں پہ بھی مجھے پرابلم نظر آ رہے ہیں اور ایک اشارتن میں بات دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے آنے والا وقت اتنا اچھا نہیں ہے اس میں مسلمانوں کا خصور ہے میں بھی اس میں شامل ہوں اللہ تعالیٰ کی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہت ہوتی ہے یہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے اگر کوئی شعبہ رہ گیا ہو تو ذہن میں اسپورٹس کا بھی ہو گیا اور حکومت کا بھی ہو گیا ہاں اب یہ ایک چیز اور بول دوں انتخابات کے بعد محول کیسا نہ کر آتا ہے اگر آنسٹی سے پوچھا جائے تو مجھے اچھا نظر نہیں آتا دیکھیں میں میری خواہش ہے میری دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارے الیکشن فیر ہو کوئی ایسا انسیڈنٹ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے موں میں خواہ کہ جس کے بعد شاید پھر چیزیں کنٹرول سے بھار ہو جائیں تو ایسی کوئی کوشش یا ایڈونچر ہوگا میں ایسے بول سکتا ہوں باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بہتر کرنے والا ہے لیکن مجھے الیکشن کے بعد بھی کوئی اچھی صورتحال نظر نہیں آتی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو اب تو پاکستان کے عروج کا ٹائم آ گیا پاکستان کا یہ ہو گیا دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ علم سے کام لینا تو اقباری تذریعہ اور ٹی وی کے شوز سے کام نہیں لینا چاہیے کہ باتیں بدل جب میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یہ ساکٹوٹل پاکستان فوکس ہے میرا پاکستان کی مارکیش کی دشہ چل لائی ہے مارکیش وینس کی دشہ چل لائی ہے مقام شہادت پر فائز ہوئی وہ چلی گئی اس دنیا سے اس کے بعد سے لے کے اب تک پاکستان سملانی اور یہ دو ہزار سکتائیس تک کا سائیکل ہے وہ لوگ جو کہتے اللہ کرے میں کہتا ہوں میں غلط ہو جاؤں لیکن جو میرے اگر ڈاکٹر کینسر دیکھے اور بولے نہیں کینسر نہیں ہے تو وہ غلط ہے بتانا چاہیے جو سچائی کے تقاضی ہیں اب وہ کسی کو برے لگیں یا اچھے لگیں اور میں کبھی جھوٹے خواب نہیں بن داتا جو اچھائی ہوتی ہے میں وہ ضرور بول دیتا ہوں دو ہزار سکتائیس تک ہمارا یہی اپ اینڈ ڈاؤن اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا اب آخر میں ایک بہت امپورٹن پریڈکشن دوں گا اور دوسرا اس کے بعد یہ جو اگلے چوبیس پچیس چھبیس سکتائیس تک یہ ایسے چار سال آ رہے ہیں آج کے منظر نامک ہو آج کے حالات کو آج کے واقعات کو آج کے محول کو ذہن میں رکھ لیے گا سب بدل جائے گا اور کس طرح رب العزت بدلے گا یہ لوگوں کے تصور میں بھی نہیں ہے دوسری چیز جو میرے ملک پاکستان کے لیے اللہ نہ کرے ڈس انٹیگریٹ کرنے کا سوچتے ہیں یا چاہتے ہیں یا سازشے کرتے ہیں یہ تو میرا دعویٰ اس میں تو میں اپنے رب کے بھروسے پہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں اور میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ قائم و دائم جائے گا مگر جو پاکستان میں مکی رہتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلوال کیا ہے یا پاکستان کے ساتھ غلط تھرکتیں کی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا میرا رب کس طریقے سے انہیں مٹاتا ہے یہ میری بات کو آج لکھ لیجئے گا یہ تو رب کو معلوم ہے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا وہ تو اللہ چاہے تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا ابھی ہماری آزمائش کا دور جو کہ دو ہزار بیس سے شروع ہوا ہے جو کرونا سے اور یہ سات سال سات سال میں بار بار کرتا ہوں اب ہر سال کی بات میں نہیں کھول سکتا لیکن آپ کو نٹ شیل میں بتا رہا ہوں کہ دو ہزار ستائیس تک اللہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے لیکن مجھے ابھی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے دوسری چیز مجھے پاکستان میں اللہ نہ کرے یہ تو دنیا اپنے پرابلموں میں گرفتار ہونے والی ہے اور کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے دیکھیں جب سیٹرن چلنا ہوتا ہے نا تو ایک بات یاد رکھے گا اسی سیٹرن سے آکے کنیکٹ ہونا ہے مارس نے اسی سیٹرن سے آکے کنیکٹ ہونا ہے سن نے تو آپ دیکھی گا پھر کیا ہوتا ہے اور ابھی سے میں بتا رہا ہوں جنوری فروری مارچ اپریل مائی یہ بڑے 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 امپورٹنٹ مہینے ہوں گے اور ان میں کیا ہو جائے یہ تو جنوری چلنا ہے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اس کو نیگیٹیف سینس میں کہہ رہا ہوں اور دوسری ایک چیز انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا کوئی بڑی شخصیت ہاں میں نے لاسٹ ٹیئر بھی کہا تھا تو وہ لوگوں نے اس کو معصوم کر دیا تھا مرہوم آمیل لیاقت سے لیکن میری مراد بڑی سیاسی شخصی ہے تو جناب جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کرے اور اس سال مجھے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی کوئی اچانک جاتا ہوگا نظر آتا ہے اور ایک چیز میں اور کہوں گا پولیٹیشنز کو بہت خیال لکھیے میں سب سے مخاطب ہوں باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے اب وہ سوال جو آپ سب لوگ سننا چاہتے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ عملان خان صاحب کا فیوچر کیا ہے دیکھیں عملان خان صاحب کا یہ ذائچہ پڑا ہوئے میرے پاس اور بھی پڑے ہوئے لیکن ان کے ذائچہ کے اندر جو سٹرانگ پلانٹ پڑے ہوئے میں نے چار باتیں ان کے لیے ہمیشہ کہیں ہیں نمبر ایک شروع سے کہتا رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ ان کی مقبولیت کا گرافت مزید بڑھتا جائے گا بیچ میں ان کی جان کے حوالے سے بھی کہا ان کے آرسٹ ہونے کے حوالے سے بھی آپ کو کتنے عرصے پہلے بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ مئی کے اندر خان صاحب احتیاط کی گئے لیکن بھارات کچھ خصور ان کے بھی ہیں لیکن کچھ میں بولا نہیں چاہتا لیکن یہ عمران خان صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ ایکسٹر آرڈیناری ذائچہ ہے لوگوں کے ذائچہ میں نے دیکھے سارے سیاستدانوں کے پڑے ہوئے میرے پاک لیکن یہ ایک عرب میں کوئی ایک ذائچہ نکل آئے وہ آپ ان کی تھرواؤٹ لائف دیکھ لیں وہ ڈسٹربنس ان کو ہاں ایک فیملی کے حوالے سے میں نے ہمیشہ کہا ہے ان کا اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں لیکن میں کبھی ذاتیات پہ نہیں جاتا شادی کے معاملات میں وہ میرا جو ہے میں یہ تو بول سکتا ہوں کہ کیسی رہی گی کامیاب ہوگی ہے نہیں لیکن کس کا کیا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ مجھے حق پہنٹا ہے میں کسی کی ذاتیات میں گھسو کوئی بھی ہو مگر شہرت کے لحاظ سے مقبولیت کے لحاظ سے ان کا ذائچہ ایکسٹر آرڈیناری پڑھا ہوا ہے اور دوسرا میں نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ ان کو ڈیوائن سپورٹ ملتی ہے وہ ان کے ذائچے میں گچکیسری یوگ ہے جوپیٹر کے ساتھ مون پڑھا ہوا ہے it shows کہ ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غیبی امداد چلتی رہتی ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی بے پناہ شہرت ملتی ہے اور اب جہاں تک عمران خان صاحب کا فیوچر کا لگتا ہے مجھے اسی سال عمران خان صاحب کے لئے کیونکہ یہ ابھی ان کی انتردشہ کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا یہ ختم ہوگا تو بہت جلد ریلیو آپ کو ملتا نظر آئے گا اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب فوراں وزیر آغم بن جائیں گے ایک چیز یاد رکھیے گا ہر چیز کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا ایک انسانوں کی چال ہوتی ہے ایک اللہ کی پلیننگ ہوتی ہے چال ہوتی نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ کہتا ہے کن ہو جا چیز پلٹ کے کہتی ہے فیا کن میرے رب ہو گئی اور یہ بھی آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان جیسا حسنِ ذن اخلاصِ نیت کے ساتھ اپنے اللہ سے رکھتا ہے اللہ اس کو ویسا ہی دیتا ہے اور آپ کا ایک فرمان ہے جو میں کہتا ہوں پوری دنیا پہ پتھر کی لکی رہے کہ معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن نائنصافی کے ساتھ نہیں یہ ہر ایک کے لئے میں کہہ رہا ہوں تو مجھے جو لگتا ہے خان صاحب کے لئے اب وہ اوپر سے کوئی چیز آئے دوست آئے کوئی کنٹری آئے کسی کی میڈییشن ہو یا کسی کا کیا ہو لیکن خان صاحب کو ریلیم ملے گا اور ایک اور بات ایک چیز کچھ یہ انہوں نے سوال بھی لکھا میری ٹیم نے کیا وہ ملک سے باہر چلیں گے مجھے ان کا جو ذائچہ دیکھ کے مجھے یہ لگتا نہیں ہے وہ یہ جن کے مارس پیٹھا وہ ہوتا ہے نا یہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو میڈی آتے ہیں مگر اپنے پرنسپل پہ بہت کم کمپرومائز کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہاں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایک الگ صورتحال ہے جو الیکشن کا کہا ہے کہ یہ الیکشن آٹھ فروری میری بھی دعائے ہو جائے دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ مالک ہے تو خان صاحب کا مستقبل آگے چل کے لانگ ٹم میں برائٹ فیوچر ہے اور اب میں ایک بات اور کہہ دوں اس کے بعد میں سمپ کروں گا کہ ایک میں درخواست کروں گا برائے مہربانی سب سے یہ سال کرم کارک کا سال ہے جو شروع کیا تھا میں نے آٹھ نمبر سے سیٹن کا سال ہے تو کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کام کوئی ایسی حرکت جو کہ اللہ نہ کرے کسی سے ہو جائے غلط قسم کی تو مجھے اس کا رد عمل اچھا نظر نہیں آتا اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا جتنا میں بول سکتا تھا میں نے بول دیا آگے جب الیکشن قریب آئے گا تو دیکھیں گے اور پھر گرن بھی آئے گا گاہے بگاہے تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب مائنس ہو گئے یا خان صاحب کو ڈس بین میں ڈال دیا مجھے نہیں لگتا ان کے ذائچہ کے حساب سے خان صاحب کے لیے نٹ شیل میں مختصرن یہ کہہ دوں آپ سے کہ فیل وقت تو ابھی ان کی پلانیٹری پوزیشن اس حوالے سے الیکشن یا اپنا ان کا جو ہے بہت سارے ہمارے پی ٹی آئی والے بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم وہ تو ابھی مجھے مشکل نظر آتا شورٹ ٹم میں جو یہ الیکشن ہو رہا ہے لیکن ہاں اسی سال ان کو کچھ نہ کچھ اچھا خاصا ریلیو ملے گا اور وہ ٹائم بھی کوئی اتنا دو نہیں مہینوں میں اور مستقل ان کا سیاست کے حوالے سے اچھا دیکھیں میں نے آپ سے جب ان کے ذائچے کے لیے کہا تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی جو نظر آتی ہے تو بس یہ میں جتنا بول سکتا تھا میں نے بول دیا ہے باقی اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے آمین سمہ آمین تو خواتین و عزرات اگر ابھی بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو مجھے نہیں پتا جتنا میری ٹیم نے مجھے سوال بنا کے دی میں نے اس سے زیادہ ہی بول دیا ہے بس میں یہ کہوں گا اگر کسی کو میرے لیے میرا پاکستان سب سے اول ہے اور میرے پاکستان کا استعقام اس کے بعد اور سب سے اوپر تو خیر میرا اللہ میرا مذہب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پنچ دن پاک اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سطح پہ تو پاکستان پہ رحم فرما امت مسلمہ پہ رحم فرما جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان پہ رحم فرما انشاءاللہ اچھا یہ سامنے سے مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ نے وہ نہیں بتایا دو دیکھیں بنگلہ دیش اور انڈیا کا ڈیٹیل میں بنگلہ دیش کا یہ بنگلہ دیش کے اندر جیت تو گئی ہیں وہ حسینہ واجد صاحبہ لیکن ان کے لیے بھی یہ دو ہزار چوبیس اور پچیس جو انہوں نے اب تک کیا ہے اس کی بھرپائی کا یہ دور آ رہا ہے اور یہ بنگلہ دیش کی ایکانومی اور بنگلہ دیش کے لیے ان کی جسے یہ کہلیں اللہ بھلا کریں ان کی سیاستی سیاست کے حوالے سے انٹرنل پرابلم مجھے بہت زیادہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ملک میں یہ بنگلہ دیش ہو گیا اب آ جاتا ہوں انڈیا پہ انڈیا پہ میں نے قدرتی آفات کے حوالے سے تو آیا اور انڈیا کے لیے شروع کے جو یہ آدھا سال ہے یہ بلکہ مودی صاحب جیت تو جائیں گے کمفٹیبلی آج کی تاریخ تک مگر ان کو انٹرنلی بہت بڑے بڑے پرابلم فیس کرنے پڑیں گے سیاست دانوں کے کئی فاننشل اسکینڈل ایون کے انڈیا میں سیکس اسکینڈل یہ چیزیں بہت بنقاب ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ لگتا ہے میں نے ایک بات کہی تھی بہت عرصہ پہلے وہ جیت جائیں گے اور پھر اپنی ٹم پوری نہیں کریں گے اور چھوڑ کے وہ چلے جائیں گے سادو سن بن جائیں گے مودی صاحب اب تک کی جو مجھے نظر آتا ہے ان کے ذائچے سے اور دوسری چیز انڈیا کے پرابلم ہو سکتے ہیں چائنہ کے ساتھ بھی اور پاکستان کے حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ جنوری فروری مارچ بڑے امپورٹنٹ ہے اب ہے تو اپریل مائی بھی لیکن انڈیا کے حوالے سے بھی اور اس طرف مغربی اور مشرقی دونوں سردوں پہ ہماری سیکیوٹی فورسس کو خیال لکھنا چاہیے اور انٹرنلی بھی دیکھیں وہ کہتے نا وقت کرتا ہے پروریش پرسوں ہاتھ سے یک دم ہوا نہیں کرتے تو ایسی کچھ صورتحال مجھے پاکستان میں ہوتی نظر آتی ہے اللہ سے دعا اللہ رحم کرے مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی